السلام علیکم بیوز امید ہے ہم سب حیر خیریت سے ہوں گے کرکٹ کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مایاناز بیٹسمن اور کپتان بابر آزم کے حوالے سے جس کیلئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ستھارے پاکستان کا اعلان کیا بابر آزم کی شاندار کردگی کے بنا پر صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے 23 مارد وزارتہ اس کو ہونے والی تقریب میں پاکستانی کپتان بابر آزم کو ستھارے پاکستان دینے کا اعلان کیا ہے بابر آزم کے اگر ہم بات کرے تو آج کل وہ پاکستان کیلئے ایک اچھے پام ہے اور پاکستان کیلئے ایک اچھا کل رہے ہے بابر آزم نے اپنی کیریئر کا آغاز 2015 میں کیا اس کے علاوہ بابر آزم کی جو قابلیت ہے اور اس کی جو صلاحیت ہے ایزے بیٹسمن اس کا اندازہ آپ اس کی رینکنگ سے لگا سکتے ہیں کہ جس طرح اس کی رینکنگ ہے اور جس طرح اس نے سکور کیے اور دے ایئر کنسسٹنٹ لی پاکستان وہ ایک انبیلیوبل ہے اس کی ریکارڈز کی اگر ہم بات کرے تو ٹس میچ اس کی اگر ہم دیکھیں تو بابر آزم نے اب تک پاکستان کی طرف سے بیالیس ٹس میچ اس کے لئے جس میں بچتر اننگز ٹوٹر اس نے کے لئے تین نظار ایک سو بائیس رنس سکور کی اور جو ہائیس سکور ہے اس کے لئے بابر آزم نے اپنی ٹس کیریر میں سات سنچریز اور تائیس پپٹی سکور کی ہے اوڈی آئی کرکٹ میں بابر آزم نے نوہ سی میچ اس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئی چار آزار چار سو بیالیس رنس بنایا ہے اور ایک سو اٹاون رنس کی اس کی ہائیس جو بیٹنگ ہے اوڈی آئی کرکٹ میں بابر آزم نے اب تک پاکستان کی طرف سے سیونٹین سینچریز سکور کی ہے ایلانگوی ڈیٹ نائنٹین پپٹیز تو ہز نیم اس ویل ٹی ٹوٹی کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو انٹرنیشنل ٹی ٹوٹی کرکٹ میں بابر آزم نے اب تک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئی چورتر میچز میں انتر اننگز کے لئے جس میں اس نے دوہزار چیزو چیز سی رنس سکور کی ہے اور ایک سو بائس رنس اس کی ہائیس سکور ہے جو ایوریج ہے اس کی وہ پورٹی پائی پوائنٹ پائی پتری ہے بابر آزم کی ریکارڈز کے اگر ہم بات کریں تو ہی سکور موسٹ رنس انہ سیریز ایز ایک کپٹن نائن پپٹی تری دیٹس انٹسک ریکٹ اوڈی آئی کرکٹ میں ہی ہیٹ ٹو ٹائم تری کنزیکٹیو ہنڈرڈ پار پاکستان تر ہائیسٹ ایوریج ان اوڈی آئی کرکٹ فاسٹس تو فور تاؤزن رنس ان پپٹیز از ویل ڈسپائی ڈیٹ بابر آزم ان ٹین ٹوڈی کرکٹ ہی اس آلسو پرولیپک کیریل ہی اس پرولیپک بابر آزم کی رینکنگ کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت ٹی ٹوینٹی کرکٹ اور اوڈی آئی کرکٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس کی جو رینکنگ ہے وہ ترڈ پوزیشن پر موجود ہے اس کے علاوہ بابر آزم کی پاکستان کیلئے جو خدمات ہے وہ ناقابل پراموش ہے پچھلے چار پانچ سال سے وہ کنسسٹنٹلی بہت اچھے پام ہیں اور زبردہ سرند بنا رہے ہیں ہوا اوٹس کرکٹ ہو اوڈی آئی کرکٹ ہو یا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو ہم بابر آزم کو اس کی شاندار کردے کی پر ستارے پاکستان نوازنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں تینکس پر واجنگ پلیز لائک شیئر اور سبسکریب ہمارے چینلی